بسم اللہ الرحمن الرحیم مقامی ویب نیوز آجل نے وزارت صحت کے جانب سے ٹیوٹر و جاری اعداد و شمار کیا حوالے سے مزید لکھا ہے کہ سعودی عرب میں وائرس کے حوالے سے آٹھ اپریل تک ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ پچاسی افراد کے لیب ٹیسٹ کیا جا چکے ہیں کرونا وائرس کے ٹیسٹ ملک میں مختلف شہر میں قائم دس لیب میں کیا جاتے ہیں تمام ٹیسٹ ٹیکنالوجی کے تحر کے جاتے ہیں جن میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت صحت کے جانب سے ملک میں کرونا وائرس میں مبتلا تمام مریض خواہ مقامی ہو یا غیر ملکی قانونی طور پر مقیم ہو یا غیر قانونی تمام افراد کا مکمل طور پر مفت علاج کیا جاتا ہے مریضوں کو قرنطینیا یا آسولیشن میں رکھنے سے لے کر صحت بند ہونے تک تمام ذمہ دارے وزارت صحت کے جانب سے خوبی ادا کی جا رہی ہے اس زمنے میں وزارت صحت نے ٹیلی فون پر ٹال فری سروس پر شروع کی ہے جس پر کرونا وائرس سے متعلق معلومات کسی بھی وقت حاصل کی جا سکتی ہیں لیلہ ماضی نائن تری سیون پر کسی بھی کرونا وائرس کے مریض کے بارے میں اطلاع بھی فرام کی جا سکتی ہے بزارت صحت کی جانت سے شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤں کے لئے جاری کی جانے والی احتیادی تدابیر اختیار کریں خورمیریں گروہ سے باہر نہ نکلیں کورونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لئے سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفی بھی نافذ کیا جا چکا ہے اس کا انہاری مقصد سماجی رابطوں کو محدود کرنا ہے بزارت داخلہ کا کہنے ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤں کے لئے کی جانے والی احتیادی تدابیر کو مزید محصر بنانے کے لئے مدینہ منورہ کے چھے علاقوں میں دس سپریل بروز جمعہ سے تحقمستانی مکمل طور پر کرفی نافذ کر دیا گیا ہے بزارت داخلہ کے ذرہ کے حوالے سے مقامی ویبنیو سبق کا کہنے ہے کہ مدینہ کے جنہ علاقوں میں مکمل طور پر کرفی نافذ کیا گیا ہیں ان میں علی شریبات، بنی زفر، غربان، علی جمعہ، الاسکان کے باسسے اور بنی خدرہ کے محلے شامل ہیں جاری شدہ بیان میں مدینہ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں رہنے والوں کے لئے کرفیوں کی پابندی لازمی ہوگی کوئی شخص گرتے بعد ہی نکلے گا